السلام علیکم شروع کرتے ہیں ٹاپک نمبر تھرٹی تھری اور اس میں ہم نے ایک بک ہے ہمارے پاس زو فائف زیرو فائف اور آج ہم نے پڑھنے ہیں ممبرین کمپننٹس ممبرین کمپننٹس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ جو ہماری پلازما ممبرین ہے جو ہم بیسیک اس کا لپیڈ اور پروٹین پورشن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کون سے کمپننٹ ہیں جو کہ اس ممبرین میں موجود ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری فوسفولپیڈز ہیں یہ ہمارا ایک فوسفولپیڈ ہے یہ اس کی ہیڈ ہے اور یہ اس کی ٹیل ہے درمیان میں یہ ایمبیڈڈ پروٹینز ہیں جو اس کے اندر دھسی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروٹین کے ساتھ اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ ایک مولیکیول اٹیچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کابوہائیڈریٹ جو پروٹین کے ساتھ مل کر گلائیکو پروٹینز بناتے ہیں گلائیکو پروٹینز ہوں گلوکوز سے ہے are attached to the outer surface of the proteins forming گلائیکو پروٹینز ہم نے ابھی بات کی جو ہے اور گلائیکو لپٹ اگر یہ لپٹ سے اٹیچ ہے جیسے کہ یہاں یہ لپٹ سے اٹیچ ہے تو یہ گلائیکو لپٹ بنا رہا ہے یہاں یہ پروٹینز سے اٹیچ ہے تو یہ گلائیکو پروٹینز بنا رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا پہلا کمپوننٹ اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے تو یہ پیریفرل ممبرینز ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک ایمبیڈڈ پروٹین ہے جو کہ اس پلازما ممبرین کے اندر دھسی ہوئی ہے یہ بلکل ایسی ہوتی ہے جیسے بوٹ ہوتی ہے جیسے یہاں پہ کوئی بحری جہاز ہو سمندر کے اندر ٹھیک ہے وہ اس کے اندر جو ہے پانے کے اوپر فلوٹ کرتا ہوئی یہ ممبرینز بھی ایدھر اس کے یہ لپڈ کے دریاء ہے اس کے اندر فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ ایک جگہ پہ ٹکی نہیں رہتی لیکن یہ ہوتی اس کے اندر دھسی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ پیریفرل ممبرینز ہوتی ہیں یہ لپڈ کے ساتھ ڈریکٹلی اٹیش نہیں ہوتی ہیں پلازما ممبرین کے اندر ایمبیڈڈ نہیں ہوتی لیکن یہ جو ہے اپنا فنکشن depending upon their type depending upon their type جس type کی وہ ہیں اس طرح کا فنکشن جو ہے سل ممبرین کے اندر پرفارم کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ یلو یلو مولیکیولز نظر آرہے ہیں یہ والے یہ والے یہ والے یہ کیا ہیں یہ کلیسٹرولز ہیں انٹرسپریسٹ امنگ فوسفولپیڈز ڈیلز کیونکہ کلیسٹرولز جو ہوتے ہیں وہ لپڈ لائک مولیکیول ہے نا تو وہ پھر لپڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یہ ہائیلی ایفیکٹ کرتا ہے فلویڈیٹی کو اس کی لچک کو اس کے بہاؤ کو اس کی ویسکوسٹی کو ٹھیک ہے یہ ان کا وین رول ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جی سم انٹیگرل پروٹینز اب یہ دیکھیں یہ اگر میمبرین پروٹین ہے نا اس کے ساتھ یہ یہ والی ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کچھ ایک پورشن جڑا ہوئا ہے جس کو ہم نے نیکس ٹاپک میں بھی پڑھنا ہے یہ انٹیگرل پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ انٹیگرل پروٹینز کیا فنکشن ہوتا ہے بیسکلی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ پروٹینز جو ہیں وہ اڈھیرنس میں ہیلپ کرتی ہیں سیل کو دوسرے سیل کے ساتھ چپکنے میں جوڑنے میں جوڑ کے رکھنے میں نیکس ٹاپک میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ کیسے جوڑتی ہیں تو یہ وہاں پہ ہلپ کر رہی ہوتی ہیں یہ ڈیہر پروٹینز ہوتی ہیں اور کچھ پروٹینز ہوتی ہیں اس طرح کی یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے نا یہ یہ صرف پینیٹریشن کے پاپس کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ اس در کو اور یہ ادھر کو کھول جائے گی ٹھیک ہے یہ ادھر کو کھول جائے گی اور یہ ادھر کو کھول جائے گی اس کے ادھر ہمارا مولیکل ٹراب ہو جائے گا اور اس کو یہ اندر کھینجتی 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 اندر لے جائیں گی others penetrate only partially into their bilayer اب یہ bilayer کے اندر partially penetrate کی ہوئی ہوتی ہیں sometimes یہ transport کا function دے رہی ہوتی ہیں sometimes anything else ملکہ کہ وہ کوئی اور function بھی جو ہے perform کر سکتی ہیں ابھی ہم نے یہ کچھ کچھ functions دیکھے ان proteins کے جو کے سل کے اندر موجود ہوتی ہیں اب یہ چیز تھوڑی سی detail میں یہاں بھی دیکھ لیں یہ glycoproteins ہیں یہ peripheral proteins ہیں آپ کو دیکھ رہی ہوں یہ ہمارا کلیسٹرول مولیکیول ہے یہ ہمارا جو ہے وہ glycolipid کا مولیکیول ہے لپیڈ اور گلوکوز جو ہے وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ fosfolipid کا head ہے یہ fosfolipid کی tail ہے یہ ہماری جو ہے وہی peripheral proteins ہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا detail میں یہاں پہ explained ہے اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں movement of molecule کو fosfolipid molecule from one end اب دو طرح کی ہوتی ہے one second in about one second fosfolipid molecule flip over seldom polar part of molecule hardly ever moves through the hydrophobic anterior جو polar part ہوتا ہے وہ move نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا اب یہ دو طرح کی diffusion ہوتی ہے یہ ہم لوگ یہاں پہلے ہے lateral diffusion lateral diffusion میں کیا ہے کہ جو membrane ہوتی ہیں وہ تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہیں اور وہ یہاں سے جگہ دیتی ہیں چیز جو ہے وہ گزر جاتی ہے ٹھیک ہے وہ rotate کر جاتی ہیں flip کر جاتی ہیں لیکن ایک ہے lipid rafts some proteins migrate freely other anchor to specific semi-solid region different lipid composition very long fatty acid change ہوئے یہ lipid rafts بڑھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر یہ اس کی tail ہے یہ اس کا head ہے یہ والا portion تو اس میں کہیں کہیں پہ specific points ہوتے ہیں جن کو lipids raft کھا جاتا ہے یہ کھلتے ہیں ٹھیک ہے یہ lock ہے یہ ایک ادھر ہو جائے گا یہ درمیان میں سے space بن جائے گی اور molecules یہاں سے گزر جائے گا یہ lipid rafts ہوتے ہیں جو ان کو space دیتے ہیں اندر سے گزرنے کے لئے